حدیث پیش کی ہے ابن احبان صحیح ہے ابان میں ہے صحیح ہے ابن خزیمہ میں ہے اس سے پہلے جو ان کی ویڈیو ہے اس میں تو اس انداز سے بتا رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے تأثر ایسا جا رہا تھا کہ آٹھ رکعات سے متعلق کوئی روایت موجود نہیں ہے اب اس ویڈیو میں وجود مان لیے انہوں نے یہ مان لیا یہ تصریم کر لیا کہ ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں تو اب مفتی صاحب کبھی یہ مدبولی گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین جنوں میں کتنی رکعات پڑی تھی اس تعلق سے حدیثیں موجود نہیں ہیں یہ بات مدبولی گا حالانکہ ابن خزیمہ اور ابن احبان کی صحیح کو صحیح نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر اس کو بخاری مسلم پر قیاس نہیں کریں گے اب لوگوں کو ایک طرح کا دھوکہ ہی کہوں گا میں اس کو کہ کہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح میں ذکر کیا ابن احبان نے اس کو صحیح بھائی ایک امام بخاری کے صحیح ہے اس پر تو وہ سب مانتے ہیں صحیح ہے انہوں نے صاحب یہ بتا دیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کیا پچھلی ویڈیو میں میرے کسی بھی جملے سے کسی بھی لفظ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرح سے وہ ہے یعنی کوئی ایک لفظ میں نے تو یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ جا کے سن سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نظر میں صحیح ہے یا آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے ضائع سی بات ہے اگر میں یہ کہتا ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح سے تو ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں اور میں نے یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ سنیں گے تو میں نے کہا کہ کم سے کم کم سے کم ان دو محدثین کی نظر میں وہ صحیح ہے یعنی کم سے کم ان دو محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان یعنی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں تو صحیح ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں صحیح ہے اب دوسرے لوگ اگر اختلاف کرتے ہیں تو دلیل لائیں اگر وہ دلیل لائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دلیل لائیں گے تو زائے زائے باتیں وہ حدیث صحیح ہوگی اور حقیقت یہ ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیث ہیں جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہیں اور امام ابن حبہ رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہیں ایسے ہی تحقیق کی روشنی میں یہ حدیث صحیح ہماری جیسی سلمی کتاب اس میں پوری ڈیٹیل ہم نے دے رکھی ہے اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے باقی ابن حبان اور ابن خزیمہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ قبول نہیں ہے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابن خزیمہ کا ابن حبان کا دعویٰ ہے صحیح ہونے کا دعویٰ ہے اب یہاں پر دو بات کروں گا آپ کہتے ہیں ضعیف ہے تو یہ بھی تو آپ کا دعویٰ ہے تقابل دے رکھیں گے اہل حدیث کے خلاف بولنا ہوتا ہے تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ بڑے بڑے ایمہ مستحدین کے خلاف آج کے لوگوں کے اپنی تقلید کروا رہے ہیں یعنی ایمہ کی تقلید نہیں کروا رہے ہیں اپنی تقلید کروا رہے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن خزیمہ رحم اللہ کا امام ابن حبان رحم اللہ کا صرف دعویٰ ہے تو ان کا دعویٰ لوگ نہیں مانیں گے اور آپ کا دم مانیں گے آپ کس کی تقلید کروا رہے ہیں آپ اپنی تقلید کروا رہے ہیں اس مسئلے میں آپ دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنی تقلید کروا رہے ہیں اور خود کیا کرے ہیں کہ امام ابن خزیمہ کی بات نہیں ماننا مفتی صاحب کی تحقیق ماننا یعنی وہ جو محادثین ہیں جو صاحب سند ہے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی تحقیق ماننا قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اس کے بعد صحیح مسلم ہے درجہ کے لحاظ سے صحیح بخاری صحیح مسلم سب سے پہلے درجے پر ہے ہم نے کہا کہا کی وہ صحیح ابن حبان یا صحیح صحیح نے خزمہ اس درجے پر ہے لیکن اگر اس میں ان دو محدثین نے صحیح کہا اگر اس میں کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی نیچے یعنی جس کے مسننفین نے اس کی سند پر حکم بھی نہیں لگایا ہے صحیح کا جیسے المجم القبیر ہے امام طبرانی رحملہ کی کتاب ہے اس میں بھی اگر کوئی حدیث ہے اس کی سند صحیح ہو آیا ہے اس کو ماننا پڑے گا تو یہ تو اس سے بھی اوپر ہے یعنی اس سے اوپر درجے کی کتاب ہے یہ کیونکہ اس کے معلفین نے اس کے اندر درج کردہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو بہرحال ان دو محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ان کی تصحیح ان کی تحقیق ضائع سی بات ہے کہ آپ سے تو بہتر ہی ہے اب اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے آپ کو اختلاف کا حق ہے تو آپ دلائل دیجئے اختلاف کیجئے لیکن آپ گول ملد نہیں کر سکتے نا کہ ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایسی روایت موجود ہے نہ صرف موجود ہے بلکہ ان روایات کو اہل علم نے محدثین نے صحیح بھی قرار دیا ہے اور تحقیق کی روشنی میں بھی وہ بات صحیح اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا صحابہ کا اجمعہ بیس رکت پر میں ثابت کروں گا انشاءاللہ اس پر روایتیں پیش کروں گا علماء کے اخوال پیش کروں گا آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی صحابی سے آٹھ رکت ثابت ہے ہم کہتے ہیں کسی بھی صحابی سے چاہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی ایک بھی صحابی سے بیس رکت ثابت ہی نہیں ہے جو بھی حرم میں دس شروع ہی ہے چودہ سو سال میں آج سے دو سو سال پہلے آپ چلے جاؤنا پورے روح زمین پر کہیں دکھا دو بیس رکت سے کم ہوئی ہو کہیں بھی نہیں ہوئی ہے دلائل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دو سو سال پہلے کیا ہو رہا تھا سو سال پہلے کیا ہو رہا تھا بلکہ اصل دلیل یہ ہے کہ قرآن سے کیا ثابت ہے حدیث سے کیا ثابت ہے صحابی کلام سے ثابت ہے تو اگر آپ کو دلائل دینا ہے تو آپ دیکھیں بیدہ تھی لوگ کتنے سارے بیدہ تھی یاد کر کے باتیں بلے کہ نہیں یہ ایسا چل رہا ہے اتنے زمانے سے چل رہا ہے آپ بتائیں اس کو اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا اجما تو یہ اجماعی مسئلہ ہے جسے بعد میں چینج کیا گیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یعنی بیس رکھت ترابی پہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجماع ہے بیس رکھت ترابی پہ اب مفتی صاحب بتائیں کہ اجماع کا دعویٰ کن لوگ نے کیا بیس رکھت ترابی کے مسنون ہونے پر کہ یہی سنت ہے کہ کس نے اجماع نکل کیا کس سرکہ محدث نے نکل کہ بیس رکھت ترابی ہی اجماع یعنی بیس رکھت نبی سے ثابت ہے سنت ہے اور اس کے مسنون ہونے پر اجماع ہے یہ کس نے کہا ہے یہ بتائیں آپ اور یہ جو آپ اجماع کی بات کریں اگر آپ کے حساب سے دیکھیں تو بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آٹھ رکھت ترابی پڑی گی اور بیتر سمجھ گیارہ رکھت پڑی گی اور پھر اہدے صدیقی میں اہدے فاروقی میں واضح طور پر جو روایتیں ملتی ہیں اور بالکل صحیح سنت کے ذات ہو مصطرف تو آپ کا دعویٰ ہے صرف اس کا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ موطح کی جو روایت ہے اس کے سارے روایت بخاری مسلم کے بعد اور بالکل صحیح حدیث ہے وہ تو اس کے مطابق صحابے کرام نے جب گیارہ رکعت ترابی پڑھی ہے تو اس دور میں اس وقت آپ پوری دنیا میں کہیں بھی دکھاتے ہیں کہ گیارہ سے زیادہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گیارہ رکعت پڑھنا ہے تو اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا آپ کہہ رہے اجماع ہے تو کونسا اجماع مانے گا اگر آپ مان لیں آپ کی بات کہ بعد میں اجماع ہوا آپ مان لیں کہ بعد میں امت اکٹھا ہو گیا تو اجماع کی کوئی حصیت نہ اس حساب سے تو اہدے فاروقی میں بھی اجماع ہو گیا گیارہ رکعت پہ اب اس اجماع کو مانیں گے کہ آپ کے اس اجماع کو مانیں گے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور اجماع کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کچھلی ویڈیو آپ جا کے دیکھیں اس اس لئے جو ہماری ہے اس میں ہم نے کئی اقوال پیش کر رکھے ہیں خود امام عیم عربہ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے خود وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لئے گیارہ رکعت اختیار کرتا ہوں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے یہ اور رکعتیں اجاد کر لی گئیں کس نے ان کو بڑھایا تو آپ بتائیں کونسا اجماع ہے جس میں مالک رحمہ اللہ شامل نے ان کو آپ نکال کے باہر کر دیں گے تو بہرحال یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے کہ 20 رکعت ترابیٰ پر اجماع ہو چکا ہے اتفاق ہو چکا ہے یہ صرف دعویٰ اور آپ کی نظر میں بنیاد کیا وہ صرف وہ حرم کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی بات میں شروع میں تو 20 بھی نہیں پڑھ جاتی تھی کبھی جو ہے 11 پڑھی گئی وہاں پہ اور کبھی 36 پڑھی گئی ہے کبھی 40 پڑھی گئی ہے کبھی کچھ پڑھی گئی ہے اور آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ اجماع ہو گیا کس تعداد پر اجماع ہوا گیا کس دنیا میں آپ رہتے ہیں اجماع اگر ہے تو ایک ہی بات پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے لیکن الگ الگ اقوالوں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے خود حرم جس کو آپ اجماع بول لیں اجماع کا مدلہ بھی ہوتا ہے کہ حرم میں جو کام ہو رہا ہے وہ اجماع ہو گیا اور دنیا میں کچھ بھی ہو کوئی مستحید کچھ بھی کہے کس پر عمل کرے وہ آپ کے اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اگر حرم میں کسی مسئلے پر اتفاق ہو گیا اور وہ بھی کسی دور میں تو اب وہ اجماع ہو گیا اب حرم سے باہر امام مالک رحملہ کچھ بھی پڑھیں اجماع پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے حرم سے باہر دوسرے علماء کچھ بھی کریں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے بس حرم میں جو ہو گیا وہ اجماع ہو گیا یہ آپ کہنا چاہتے ہیں یا باہر کے علماء کا جو عمل ہے یا جن کا جو قول ہے اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا اور حرم میں بھی کہا ہزاروں سال سے بیس رکت ہوتی آئی ہے کس نے کہا ہزاروں سال سے بیس رکت ہوتی آئی ہے بار بار ایک جنہاں بولتے ہیں کہ بیس سے زیادہ تو پڑھیں لیکن کم نہیں ارے اگر چالیس بڑھی اس کو آپ بیس کر سکتے ہیں تو بیس کو دس کیوں نہیں کر سکتے ہیں آٹھ اکت رابی کے بھی صحبت ملنا ویتر سمیت گیارہ کا صحبت ملنا دس پڑھ کے ایک رکت دس پڑھ کے گیارہ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ چالیس کا بیس کر سکتے ہیں تو بیس کر کر کسی نے دس کر لیا آپ کیوں کیوں تکلیف ہے آپ کو تو کہنا چاہیے تھی اس بات پر اجمہ ہو چکا ہے کہ حرم میں جو ہو رہا اس کا کم کیا جا سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہوا کس چیز پر اضافہ ہوا سب سے پہلے حرم میں سب سے پہلے جو رکعت پڑی گئی ہے وہ گیارہ کی تعداد نہیں پڑی گیا اب اس پر اضافہ ہوتا گیا اب اضافہ ہوتا گیا پھر آپ کم کرتے آئے اضافہ ہوتے ہوتے چالیس تک گیا اب آپ نے کم کیا کم آتے آتے چالیس کو آپ نے بیس کر دیا تو بیس کو تسکیوں نہیں کر سکتے شروعات جس تعداد پہ ہوئی تھی اس تعداد پہ کی نہیں آ سکتے تو برحال یہ جو آپ نے اجمہ کا دعویٰ کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں لفظ تراویٰ بھی اس پر فٹی نہیں آتا اگر یہ آٹھ رکعتیں یا دس رکعتیں ہوتی اس کا بھی یہ جواب گھوما پھر آگے دے رہے ہیں پہلے کی ویڈیو میں اس کا تفصیلی جواب دیا جا چکا جو آپ نے کہا کہ لفظ تراویٰ فٹی نہیں ہوتا ہے آپ کی نظر سے نہیں فٹ ہوتا نا ورنہ امام بخاری رحم اللہ کی نظر میں تو فٹ ہوتا ہے یعنی جن محدثین نے جن اہل علم نے گیارہ رکعت کی بات کے اسے تراویٰ کا نام دیا امام بخاری رحم اللہ نے صلاح تو تراویٰ کا باپ کام کیا اور امام عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایط لے کے آئیں محترمہ محمد میں قیم رمضان کا ہے اس میں امام عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات لائیں اور اس طرح سے جن جن اہل علم نے گیارہ رکعت کی بات کی بعد میں انہوں نے بھی تراویٰ کا نام دیا تو لوگوں کے یعنی جو اہل علم ہیں جو علماء ہیں مستحدین ہیں تو ان کے یہاں تو تراویٰ علم صادق آتا ہے اب آپ کی نظر میں صادق نہیں آتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے برحال اس کا تفصیلی جواب میں اسے پہلے کی ویڈیو میں دے چکا ہوں اب مستحد صاحب نے صرف بس وہ بات دھورا دیئے کہ صادق نہیں آتا اور ہم نے اس پہ جو جوابات دیئے ہیں اس پہ کوئی تفسر ہے نہیں بھائی ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں اور چاروں اماموں نے بیس کا کال کم سے کم بیس کا کال اس لیے لیا ہے کہ صحابہ سے ثابت ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم کی آٹھ والا کال لے لینا تو صرف آٹھ کا مسئلہ نہیں ہوگا پوری امت بے وقوف ہو جائے گی لوگوں کا ابن حجر سے اعتماد ختم امام شافی سے اعتماد ختم لوگوں کا علامہ نووی سے اعتماد ختم اس دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ ام اربہ بیس کے قائل ہے امام مالک رحمہ اللہ کی طرح زبردستی آپ منصوب کیا جا رہے ہیں کہ وہ بیس کے قائل ہے بیس کا قائل ہے جبکہ کہیں نہیں ہے بیس کا یعنی بیس ان کی طرف منصوب بھی نہیں ہے وہ بھی منصوب ہے جو چھتیس وہ بھی غلط ہے وہ بھی چھتیس غلط طریقے سے لوگوں نے ان کے طرح منصوب کر دیا ہے یہ مدونہ کا حوالہ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ چھتیس کے قائل ہے اس میں یہ ہے کہ باعث امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باعث الیئی الامیر وآراد ایون قصہ من قیام رمضان اللذی کانے یقوم ہنسو بالمدینہ کی امیر یعنی مدینہ کے جو امیر تھے انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس یہ پیغام بیجا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو رکعات پڑھی جاتی ہیں اور اس میں کیا ہے وہ ہوا سیت و سلسون یعنی چھتیس تک ہے مدینہ کے امیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رکعات کم کر دیں یعنی اس کو ہم کم کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں تو قال مالک مالک امام مالک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے منع کیا اور کہا کہ ایسا نہ کریں اس میں کیا ہے اس میں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک حاکم کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں کیونکہ امام مالک کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں امام مالک کے شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ امام اشہب کہہ رہے ہیں جیسا کہ اصلاحات و تحجد میں پہلے بھی میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لئے جو تعداد پسند کرتا ہوں وہ تعداد ہے جس پہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا تھا وہ کتنا ہے اہدہ اشرتا یعنی گیارہ رکعت وحی صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے اور وہ جو مدونہ میں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جب وہاں کے امیر نے امام مالک کا ذائع سی بات ہے وہ گیارہ رکعت پڑھ لیتے تو امیر نے چاہا کہ یہاں سے زیادہ کیوں ہو رہا یہاں بھی کم کرا دیتے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ نے منع کیا کہ نہیں وہ اسے کر رہے ہیں ان کو کرنے دو لیکن امام مالک اس کو سنت نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو قول ہے امام مالک کہتے ہیں کہ گیارہ وہ تعداد ہے گیارہ کو سنت سمجھ رہے ہیں یہ سنت رسول بھی سمجھ رہے ہیں سنت خلفاء راشدین بھی سمجھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ گیارہ کی تعداد وہ تعداد ہے جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور وحی صلات رسول اللہ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیئے اور آگے کہتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو اتنی ساری تعداد ہیں اس کو کس نے منا لیا تو اس کو کوئی سند نہیں دیا جو 36 رکعت ہو رہی تھی امام مالک رحم اللہ نے اس کی تائید نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح کہا یہ کہاں سے کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن اس پر جب مدینہ کے حاکم نے ایکشن لینا چاہا ان کو روک دیا کہ نہیں بھئی کر رہے ہیں ان کو کرنے دو لیکن اسے سند نہیں دیا یہ نہیں کہا کہ وہ درست ہے بلکہ امام مالک رحم اللہ کے ایک دوسرے شاگرد ہیں ابن القاسم رحم اللہ وہ کہتے ہیں الصلاة والتحجد صفحہ نمبر 287 پہ یہ بات ہے قال ابن القاسم ابن القاسم کہتے ہیں کہ کریہ مالک کہ امام مالک رحم اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا یعنی جس تعداد میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو کم کر دیا اور تعداد کتنا تھی وہ جو ہے ویتر سمیج جو ہے 45 رکعت وہ لوگ پڑھتے تھے تو کہا کہ مالک یعنی وہاں کے حاکم نے اس کو کم کرنا چاہا تو اس سے امام مالک رحم اللہ نے روک دیا یہ ابن القاسم رحم اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہی بات ان کے دوسرے شاگرد امام عشب نے بھی کہی ہے اور ٹھیک یہی بات ان کے دوسرے شاگرد امام ابن القاسم رحم اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حاکم کو تو منع کر دیا لیکن خود جو انہوں نے اپلایا جو عمل کیا وہ 11 رکعت یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ائمہ سارے صحابہ یہ سب بیس کرتے ہیں کہاں بھی اس ہے یعنی ایمہ اربا نے کہاں بھی اس پڑھا ہے یا کہاں بھی اس کو اپنایا ہے یہ امام مالک رحم اللہ کا واضح طور پر حوالہ ہے گیارہ اور اللہ معاینی رحم اللہ نے بھی نقل کر رکھا کہ امام مالک رحم اللہ گیارہ کے خائل تھے اور بھی بہت سارے اہل علم کے اقوال ہیں اس لئے یہ کہنا کہ ایمہ نے بیس اپنا لیا یا ایمہ اربا کی طرف منصوب کر دینا بزائب اربا میں ہو سکتا ہے یعنی ان ایمہ کو ماننے والے بیس کر سکتے ہیں ان کی اقوال آپ کو مل جائیں گے لیکن ان ایمہ نے بیس رکت کی بات کہی ہو ان ایمہ سے صحیح سندوں سے موتبر سندوں سے موتبر حوالوں سے ثابت آپ نہیں کر سکتے کہ ان ایمہ نے بیس رکت کی بات کی ہے امام مالک رحم اللہ سے ایک اور شخص نے نکلتی ہے جوری نام کا جیشہ خلوانی رحم اللہ نے ساتو ترابی میں اس کا حوالہ دیا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اس حوالے پر ٹوٹ پڑے یہ تو شافی ہے امام مالک سے کیسے نکل کر سکتا ہے یعنی امام مالک سے اگر وہ نکل کریں ان کے شاگیر نکل نہ کریں تو آپ اس کو رد کر دیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ امام مالک کے شاگیر امام آشاب امام انو قاسم رحم اللہ بھی نکل کیا ہے وہ تنا بھی نہیں ہے جس پر لوگ جرہ کر رہے ہیں یعنی اس کو لے کے کل تین لوگ امام مالک رحم اللہ سے امام مالک کا شیخ علبانی رحم اللہ حوالہ دیں تو آپ جرہ کرو گے نہیں شیخ علبانی نے جو حوالہ دیا امام مالک سے ثابت ہے اور آپ چاروں کے دام جو چاہو منصوب کر دو جو چاہو کہ دو کہ چاروں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے نہیں آپ کو بھی حوالہ دینا پڑے گا اگر شیخ علبانی کا نکل کر دینا کافی نے ان کو ثابت کرنا پڑے گا تو آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا امام عربہ کے حوالے سے جو بھی بات کہیں گے آپ کو ثابت کرنا آپ کہیے کہ امام عربہ کو ماننے والے ایسا کرنے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ امام عربہ کی طرح منصوب کرو گے جو ان سے ثابت نہیں ہے تو آپ سے حوالہ مانگا جائے گا اس کا ثابت مانگا جائے گا اور حرمین شریفین میں مسجد حرام میں بھی مسجد نبوی میں بھی جب سے مسجد اقصہ فتح ہوئی ہے وہاں بھی مسجد قبہ میں بھی یہ جو اسلام کے بڑے بڑے شاعر مسجد ہیں آج سے پچاس ابھی یہ جو کرونا سے پہلے حضرت عمر کے دور سے لے کے کرونا کے دور تک بیس سے زیادہ تو ہوئی ہیں بیس سے کم ایک رکت بھی نہیں ہوئی امام مالک کے دور میں چھتیس شروع ہو گئی تھی مدینہ میں چھتیس یا اکتالیس تو اس پہ بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ وہ اصل میں بیس سے اضافہ کیا گیا ہے لہذا وہ دوبارہ بیس پہ آ گئی بہت اچھی بات کیے مفتد صاحب نے بیس سے اضافہ کیا تو دوبارہ بیس پہ آ گئی ہم کہتے ہیں گیارہ پہ اضافہ کیا تو دوبارہ جو ہے گیارہ پہ لے آ گئی تو کون سی بری بات ہے کہہ رہے ہیں بیس پہ اضافہ ہوا تو دوبارہ بیس پہ لایا گیا گیارہ پہ اضافہ ہوگا جو بیس ہوا نا اس کو بھی دوبارہ گیارہ پہ لانا چاہی اور آ گیا اچھی بات ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ اتنی ساری مسجدوں میں جب سے یہ مسجدیں بنی ہیں شروعات جو ہے بیس رکعہ سے گلت بات بالکل گلت بات سب سے پہلے اگر ترابی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے بازابتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو وہ بھی گیارہ رکعتی ہوئی ہے اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بازابتہ ایک سرکاری امام متعین کیا تو اس وقت بھی گیارہ ہوئی ہے تو اس وقت صحابہ اکرام کے دور میں یعنی صحابہ نے جب پڑھا تو اس وقت ان مسجدوں میں بیس رکعت ہو رہی تھی یہ آپ کو کس نے بتا دیا یہ بڑا آسان ہے گھر پر بڑھ کے دعویٰ کر لینا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرمین میں کتنی ہو رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی ہو رہی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی ہو رہی تھی تو ایسے بڑھ کے دعویٰ کرنے سے اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں گیار اپڑھائی ہمارے پاس ثبوت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیار اپڑھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں تو اس لئے یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے آپ لاسٹ میں یہ بھی بولنا ہے بڑی پیاری بات بولیں کہ اس میں زیادہ بھی پڑھی گئی ہے اور اکثر زیادہ ہی پڑھی گئی ہے تو بیس بہت کم ہوا ہے یعنی اگر پورے ہزاروں سال کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو بیس پڑھنے کا جو دورانیاں وہ کم ہے بیس سے زیادہ جو پڑھی گئی ہے وہ زیادہ ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس سے زیادہ جو پڑھا گیا ہے وہ کم کر کے بیس پیلانا ٹھیک تھا زیادہ جو ہوا اس کو کم کر کے بیس پیلا سکتے ہیں تو بیس کم کر کے جس بھی کیوں نہیں لے سکتے ہیں دوسرا کوئی کم کرے تو گلتا آپ کم کرو تو صحیح ہے لوگوں کو جو اپنی اختیار کردہ تعداد ہے تو وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کم کر کے مسنون تعداد رکعت پر لائے تو وہ نہیں کر سکتا ہے یہ جمانتی ہے ایک گھنٹے کا میرے خلاف کے لیے ریکارڈ کروایا ہے اس میں کہا ہے ہم سلف کو مانتے ہیں اور یہ لوگ ابو حنیفہ اور امام شافی کو مانتے ہیں بھائی یہ چارہ امام سلف کو مانتے تھے آپ سے زیادہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلف کے فہم کو مانتے ہیں اور عیمہ عربہ کے فہم کو نہیں لیتے ہیں یہ جو جنلہ نا یہ بھی غلط ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم عیمہ عربہ کے فہم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے نہیں لیتے عیمہ عربہ کا جو فہم ہے اگر وہ سلب کے فہم سے نہیں ٹکرائے گا اگر وہ صعبہ قرام کے فہم سے نہیں ٹکرائے گا تو جائی سی بات ہے ہم ان کی بھی عزت کرتے بلکہ عائمِ عربہ کے علاوہ جتنے بھی عائمہ ہیں ہم سب کے استحادات کے قدر کرتے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں عائمِ عربہ کی فہم اگر صعبہ قرام کے فہم سے ٹکرائے گا نہیں تو بلکل اچھی بات ہے ہم اس کو لیں گے وہ مقدم کریں گے اور اس کے بعد آج شخص کا مفتی صاحب کا کوئی فہم ہوگا تو اس کو نہیں لیں گے عیمہ عربہ کا ایک فہم ہو اور صحابہ اکرام کا بھی فہم ہو اس کو سراکھوں پر ہوا ہے لیکن اگر عیمہ عربہ کا کوئی فہم صحابہ اکرام کے فہم سے تکرا جائے صحابہ اکرام کا فہم کچھ ہو اور عیمہ عربہ کا فہم کچھ ہو اس معاملے میں ہم عیمہ عربہ کے فہم کو نہیں لیں گے ہم صحابہ اکرام کے فہم کو لیں گے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے فہم کو لیتے ہیں اور عیمہ اربا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر کسی مسئلے میں صحابہ اکرام سے کچھ نہیں ملتا ہے قرآن ہے حدیث ہے اس میں کچھ اشارے ملتے ہیں اور عیمہ اربا کا فتوہ ملتا ہے تو ٹھیک اچھی بات عیمہ اربا کے فتوہ کو ان کے استحاد کو مقدم کیا جائے گا بعد کے لوگوں کے استحاد پر لیکن اگر کسی مسئلے میں صحابہ اکرام کا فتوہ ہمارے پاس موجود ہے صحابہ اکرام کا قول موجود ہے اور اس قول کے خلاف عیمہ اربا عیمہ اربا میں سے کوئی ایک یا سارے عیمہ اربا جو اس کے خلاف بولیں تو ہم صحابہ اکرام کے قول پر عیمہ اربا کے قول پر مقدم نہیں کر سکتے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں ہماری نظر میں صحابہ اکرام کا مقام عیمہ اربا کے مقام سے بڑھ کر ہے عیمہ اربا سے چوک ہو سکتی ہے اسے ایک کو مانتے ہیں آپ خود جو ہے تین کو چھوڑ کے بیٹھیں ایک کو پکڑ کے بیٹھیں میں اور کہہ رہے ہیں دوسروں کو کہہ رہے ہیں اچھا یہ بھی ان کی جو ہے چالاکی دیکھیں یہ عوام سے جب مخاطب ہوں گے تو کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگ آئیم اربا کو نہیں مانتے کیا خود یہ مانتے ہیں آئیم اربا کو آئیم اربا میں سے ایک کو لے کے بیٹھے میں باقی کو چھوڑ دیں گے آپ رفل ایدن کا مسئلہ دیکھ لو امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے ایک کو لے کے بیٹھے بھی باقی تینوں کے فہم کو چھوڑ دیا تین امام کے فہم کو چھوڑ دیا ایک امام کی بات لے کے بیٹھے ہوئے لیکن ہمامرہ ماملہ ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ جھا امام محنیفہ رحم اللہ یا امام مالک رحم اللہ یا امام شافر یا احمد رحمت رحم اللہ یا دوسرے تمام ایماموں ان کے فہم کو ان کے استحاد کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں اگر ان سے پہلے کے لوگوں سے صلف سے صحابہ گرام سے وہ اس کیا نہیں ٹکراتا ہے ہم اس سے اس سے فتح کرتے ہیں لیکن جب بات آ جائے گی صحابہ گرام کی کہ صحابہ گرام کا ایک فتوہ موجود ہے ان کا ایک عمل موجود ہے ان کی سنت موجود ہے تو اس سنت کے خلاف عیمہ عربہ کے ہاں سے کچھ ملتا ہے تو ہم اس کو نہیں لیں گے سمجھ رہے ہیں اور یہ آپ کو میں مثال دوں رمضان ہی سے متعلق بہت سارے ایسے مسائلیں جس میں عیمہ عربہ متفق ہیں لیکن صحابہ گرام کے فہم کے وہ خلاف ہیں چنانچہ عیمہ عربہ کے ہاں آپ دیکھیں گے تو ایک مسئلہ ملے گا کہ حاملہ اور مرضیہ یعنی اگر کوئی عورت ہے جو حمل سے ہے اور کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ دیتی ہے تو عیمہ عربہ یا مذہب عربہ ان لوگوں کا کہنا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھئی ان عورتوں کو روزوں کی قضا کرنی پڑی گی لیکن اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام میں یہ ملتا ہے ہمیں اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں دونوں سے صحیح سنت سے یہ بات ملتی ہے چنانچہ سننداری کتنی کی صحیح سنت موجود ہے حدیث سمبر 2, 3, 8, 5 اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الحامل والمرضی جو ہے تفتر ولا تقضی کہ حاملہ عورت اور مرضیہ عورت یہ روزہ افطار کر دے گی اور قضا نہیں کریں گی وہ صرف فیدیہ دے دیں گے کافی ہے لیکن روزے کی قضا نہیں ہے ایسے ہی مصنع فضل رضاق میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت ہے وہ روزہ چھوڑ دے گی اور کھانا کھلائے گی یعنی فیدیہ دے گی اور قضا نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ صحابہ کرام نہیں ہے صحابہ کرام کے علاوہ بہت سارے اعیمہ کا بھی ہی قول ہے یعنی امام عبا الدع Superintendent جو کی تابین میں سے ہیں جو کیاکی اعیمہ عربہ میں سے کوئی تابین نہیں ہے کوئی امام تابین نہیں ہے اب دیکھیں صحابہ کرام کا فائم ہم کو ملنا ہے کہ حاملہ مرضیہ روزہ کی قضا نہیں کرے گی فیدیہ دے گی تابین سے بھی ہم کو ملنا ہے اور تابین ہی نہیں بلکہ اعیمہ سے بھی ہم کو ملنا ہے چنانچہ امام عبو ذراء رحمہ اللہ کا بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے حاملہ مرزیہ روزے کی قضا نہیں کرے گی بلکہ فیدیا دے گی صاحب اکرام کا یہی فہم ہے تابعین کا یہی فہم ہے اور بہت سارے عیمہ کا بھی یہی فہم ہے اس کے برخلاف چاروں عیمہ کا اتفاق بتا جاتا ہے مذہب اربع میں چاروں عیمہ کا اتفاق بتا جا رہا ہے مذہب اربع متفق ہیں کہ نہیں حاملہ اور مرزیہ یہ بعد میں روزے کو قضا کرے گی ہم کیوں مانیں گے مذہب اربا کو اگر یہ بات ایمہ اربا نے کہی ہے تو ہم کیوں مانیں گے اس کو جب ہم صحابہ اکرام کا فتوہ ہمارے سامنے موجود ہے تابعین کا فتوہ موجود ہے اور دیگر ایمہ کی فتوہ موجود ہے تو جب صحابہ کا فتوہ ہمارے سامنے موجود ہے تو ان کے فہم پر ہم ایمہ اربا کا فہم کو کیسے مقدم کر دیں اگر ہم نے اس مسئلہ میں ایمہ اربا کی بات کو مان لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کو مرجوع قرار دیا اور عیمہ عربہ کے فہم کو اس پہ راجع قرار دے دیا تو صحابہ کرام سے اگر مل رہا ہے اور صحابہ کرام کا جو بھی فتوہ ہے جو بھی عمل ہے تو قرآن اور حدیث سے سراتن ٹکرا بھی نہیں رہا ہے تو اس فتوے کو اس استحاد کو ہم مقدم کریں گے عیمہ عربہ پہ ایسے ہی ایک اور مسئلہ دیکھ لیں آپ روزے میں اگر غلطی سے کسی نے کھا پی لیا نسال کے طور پر شام کو افتار کر رہا ہے اس کو لگا کہ سورج جو ہے ڈگ گیا اور اس نے کھا لیا پھر اچانک پتہ چلائیں گے نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہو تو سورج نکل آیا یا صبح میں فجر کے ٹائم پہ سیری کھا رہا ہے اور غلطی سے سیری کا وقت ختم ہو گیا تو ابھی کھاتا رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کی نہیں عیمہ عربہ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی یہ فقیح کتابیں ہیں وہ عیمہ عربہ کا قول نکل کرتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا ان کا اتفاق نکل کرتی ہے لیکن جب ہم صحابہ اکرام کے آثار دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ غلطی سے کسی نے کچھ کھا لیا یعنی سورج دورنے سے پہلے کھا لیا غلطی سے یعنی اس کو ایسا لگا کی سورج جو ہے ڈوب گیا لیکن اس نے کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ صحابہ اکرام کا فہم ہے اور یہی حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہت صحابہ وہ دھاگہ رکھتے تھے پتہ لگانے کیلئے کہ یہ صحیح کا ختم ہوا کی نہیں ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ نہیں وہ جو قرآن میں سفید دھاگہ کالا دھاگہ ذکر اس سے مراد یہ نہیں ہے ان کو بتایا گیا کہ صحیح وقت کیا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کا روزہ ختم ہو گئے پھر سے جا کے قضا کرو ایسے ہی صحابہ اکرام کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ صحابہ اکرام نے جو ہے روزہ کھولا اس کے بعد سورج جو ہے نکل آیا ہے موتا کی صحیح روایت ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخطب یسیر قد استحدنا کہ معاملہ بڑا آسان ہم نے استیاد کیا اور بہیکی کے روایت میں ہے بھی واللہ ہی لا نقضی ہی اللہ کی قسم ہم لوگ سے کی قضا نہیں کریں گے اب دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملا ہے اور صحابہ اکرام کے آثار سے بھی ملا ہے کہ اگر گلتی سے کسی نے کھالیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اب اس کے بعد خلاف ایمہ آربا کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا ہم کیوں مانیں گے ان کی بات کو بھئی ہم یہاں پہ صحابہ اکرام کے فتوے کو صحابہ اکرام کے فہم کو مقدم کریں گے ایمہ آربا کے فہم پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں صحابہ اکرام کے فہم کے خلاف ان کو ملے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ترابی کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا اتفاق ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گیا رکا ترابی پڑھے اس پر کسی بھی صحابہ نہیں کوئی ان کا اتفاق ہے اور اس کے برخلاف اگر کسی کا ملتا ہے تو ہم اس کو مقدم نہیں کریں گے حالانکہ ملتا بھی نہیں ہے لوگوں کو اسلاف کے قریب لے کر آرہے ہو یا اسلاف سے بدگوان کر رہے ہو تو ان لوگوں نے صحابہ کو ترابیہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو نہیں دیکھا تو صحابہ کے شاگردوں کو تو دیکھا ہے اس پر تو دور آئی نہیں ہو سکتی کیا صحابہ کے شاگرد ایک دم بدل گئے تھے انہوں نے بیدت کی اجاد کر لی انہوں نے کہا کہ بیدت اجاد کیا بیدت کون کہہ رہا ہے بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے بلکہ اکثر اہل علم کا ہی کہنا ہے کہ مسئول رکعت اتنی ہے گیارہ اور اس کے علاوہ اگر نفل سمجھ کے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے تو کیا ان تمام یعنی جن کی طرف آپ یہ بات منصوب کر رہے ہیں یا مذہبہ عربہ میں جن لوگوں نے بھی گیارہ سے زیادہ پڑھا ہے کیا انہوں نے سنن سمجھ کے پڑھا ہے کیا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے بس یہی ثابت ہے طرف میں اگر آپ اختلاف دیکھیں گے تو اختلاف میں دو ہی پہلو ہے ایک قول آپ کوئی ملے گا کی گیارہ اور پھر دوسرا قول کیا ملے گا گیارہ کے بعد کوئی حدی نہیں ہے یا تو یہ ایک قول ملے گا کی گیارہ کی تعداد ہے اور اگر گیارہ کی تعداد نہیں ہے تو پھر پھر وہ کوئی تعداد نہیں مانتے پھر کہتے ہیں جتنا چاہو پڑھ دے تو مفتی صاحب آپ بیس بیس کیا کر رہے ہیں آپ اگر کہنا ہے انصاف کے ساتھ کہنا ہے تو آپ یہ کہیے کہ بعض ایمہ کا یہ استحاد ہے کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کہیں گیارہ سے زیادہ جتنا چاہو پڑھ سکتا ہے لیکن صحابہ کرام سے سراحتن جو ثبوت ملتا ہے وہ کتنا وہ گیارہ رکات کے ملتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہم اس کو بیتر نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہم کہنا ہے اگر کسی نے استحاد کیا ہے کہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے ان کا اپنا استحاد ہے ان کا اپنا استحاد ہے لیکن صحابہ کرام کا جو استحاد ہے وہ اس سے بہتر ہے اس لئے ہم صحابہ کرام کی استحاد کو مقدم کریں گے اچھا ایک نکتہ یہ بھی ہے بعض ایلیل نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے رکتوں کو زیادہ کیوں کیا اس کی وجہ تھی کہ صحابہ کرام قیام بہت لمبا کرتے تھے تو یہ لوگ قیام لمبا نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے ان لوگوں نے رکتوں کو بڑھا دیا یعنی قیام کو چھوٹا کر دیا رکتیں بڑھا دی تو چونکہ ان کو بھی اتنا ٹائم دینا تھا اس وجہ سے رکتیں انہوں نے بڑھا دی اس لئے آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے اہل حدیث مچازین میں آٹھ رکات جب ختم ہوتی جتنے ٹائم میں اس سے کم ٹائم میں ان کی بیس رکت ختم ہو جاتی ہے ایسا شو کریں کہ بہت بڑے ہم متقی ہیں بہت اللہ تعالی کی عبادت ہم زیادہ کرتے ہیں حالانکہ صورتحال یہ کہ اہل حدیث حضرات کی آٹھ رکات تعداد میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے کم ٹائم میں ان کی بیس رکت ختم ہو جاتی ہے یہ ان کی حالت ہے تو پہلے کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ گیارہ رکات یعنی جو لمبی لمبی رکات ہوتی تھی وہ ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم رکتوں کو بڑھا جاتے ہیں تو یہ استحاد ہے بہت لوگوں کا صحیح صورتحال وہ بتائیے جن لوگوں نے استحاد کیا کیوں کیا کس بات کیا لیکن آپ سیدھا جو ہے سنت جو مسنون تعداد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو صحابہ گرام کی سنت ہے اس سے آپ سیدھا لے جا کے ٹکرا رہے ہیں آٹھ بیس والی بات آپ کر رہے ہیں جبکہ آٹھ بیس کا تکراو سلف میں ہے ہی نہیں یعنی سلف میں کسی بھی سقا محدد سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے تکراو کیا ہو کہ آٹھ رکت سنت ہے یا بیس رکت سنت ہے بلکہ یہ جن لوگوں نے اضافہ کیا کہا کہ چلو نفیل ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس کو کوئی بدت نہیں کہہ رہا ہے لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا اشتحادتہ لیکن جو صحابہ کرام کا اشتحادتہ اسے ہم مقدم کرتے ہیں کیونکہ حدیث سے بھی ہوئی تعداد ملتی ہے اور صحابہ کرام کے اتفاق سے بھی ہوئی تعداد ملتی ہے اس لئے بات کے لوگوں نے اگر کچھ دوسرے اپنا ہے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے تو یہ کیا بات ہے کہ کوئی بھی تراوی کی آٹھ رکتوں سے اس سے دلال کر کے فتوہ نہیں دے رہا امت کے لیے وہ بخاری کی اس حدیث سے اس سے دلال کر کے آٹھ والی کتنی غلط بیانی آپ کر رہے ہیں کس دنیا میں آپ رہتے ہیں آپ جا کے کتب فکر اٹھا کے دیکھیں خود آپ نے اللہ مائنی کی فتوہ باری اٹھا کے دیکھ لیں وہ اختلاف نکل کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا پسند کیا کن کن رکعت میں تراوی پڑھنی چاہیے تو اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ گیارہ رکعت میں اخترار کی گئی ہے اور امام ابو العباس القرطبی رحم اللہ پہلی ویڈیو میں میں پیش کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ اہدہ اشرہ ترہ قتم کی گیارہ رکعت پڑھنا چاہیے کیوں؟ آخہ زم بحدیث عائشت رضی اللہ عنہ امام آئیشہ رضی اللہ عنہ کہ جو حدیث ہے اسی سے استلال کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں امام آئیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استلال کرتے ہوئے آخر ایسا کسی نے فتوہ کیوں نہیں دیا ارے بہت سے لوگوں نے فتوہ دیا لیکن آپ کو نظر نہیں آرہا امام محمد رحم اللہ نے بھی وہی باپ قائم کیا وہی روایت نکل کی لیکن آپ کو نظر نہیں آرہا اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے امام آئیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استلال کرتی ہوئے گیارہ رکعت کو مسنون قرار دیا اور آپ کو نظر نہیں آرہا خود علماء حناب میں تقریباً بیس کے قریب ایسے لوگوں گے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسنون تعداد ہے وہ آٹھ رکعت ہے یعنی بھی در سمجھ گیارہ رکھاتے اور آپ کہتے ہیں کوئی فتوہ نہیں دے رہا ہے آپ مفتیاں فتوہ نہیں دے رہے اس کا ملو کوئی فتوہ نہیں دے رہا ہے یہ بہت بڑی جو ہے آمانت میں خیانت کی بات ہے کہ اتنی کتابوں میں تصریحات موجود ہیں اہل علم کے اخوال موجود ہیں اہل علم کی وضاحتیں موجود ہیں اور امام آئیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استلال کرتی ہوئی وضاحتیں موجود ہیں لیکن آپ اس کو چھپا رہے ہیں اور وہ کہیں کہ نہیں کسی نے ایسا کوئی بات ہی نہیں کی کسی نے کوئی فتوہ نہیں دیا یہ غلط بیانی ہے آپ کو یہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے شیغتیہ سالم ان کی تو جب حرمین سے چند سال پہلے یہ بیس رکعت ختم کر رہے تھے تو انہوں نے پوری اتنی موٹی کتاب لکھی تھی سعودیہ کے عالم نے اور انہوں نے سخت رد کیا انہوں نے بولا چودہ سو سال سے نبی کا عمل خلفہ راشدین کا عمل جو بیس رکعت چلا آ رہا ہے اور پھر حدیثیں بھی پیش کی انہوں نے صحابہ کے آثار پیش کی انہوں نے کہا یہ یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے جو کتاب کا آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں کیا اس میں بیس رکعت کی بات ہے اس کتاب کا نام بیس رکعت ہے اس کتاب کے مصنف نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ حرم میں جو ہے پورے ہزاروں سال تک بیس رکعت ترابی ہو رہی تھی اس مولی کا بھی دعویٰ نہیں ہے بلکہ بیس سے بھی زیادہ ہو رہی تھی بلکہ اس میں ابتدا میں تو وہ بھی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا وہ گیارت تھا گیارت سے شروع ہوا اور آکھیں بڑھاتے بڑھاتے چلے گئے لوگوں نے چالیس تک بڑھایا چھتیس تک بڑھایا آپ اس کو کم کریں گے بیس پر لائیں گے تو اگر بیس کو بھی کسی نے کم کر دیا تو کیا خصور ہے کیا غلطی ہے وہ گیارہ رکھا شروع ہوئی بعد میں لوگ بڑھاتے گئے گیارہ ہوا پھر چھتیس ہوا چالیس ہوا پھر کم کرتے آئے تو جب ایسے بڑھتے گیا لوگ بڑھاتے گئے اور پھر لوگ کم کرنے پہ آئے تو پھر کم کرتے کرتے کہاں جانا چاہیے جہاں سے شروع ہوا ہے یعنی اصل جو تعداد جو پہلی بار وہاں پڑھی گئی اس پہ لے جانا چاہیے جو مستون تعداد ہے آپ چالیس کو کم کر کے بیس پر لے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیس کو کم کر کے کوئی مستون تعداد پر لے آتا ہے تو پھر آپ کو تقریف ہوتی ہے بار بار کہتا ہوں اہل حدیث جو اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے دس رکعت پڑھ لیا یہ خوشی کا مقام نہیں ہے جس سے غیر مسلم کی نظر میں اعتماد ختم ہوگا اسلام پر وہ کہہ گا چودہ سو سال سے یار تمہیں بخاری مسلم کا نہیں پتا تھا پتہ ہی نہیں تھا بخاری میں آٹھ رکعتیں لکھی ہوئی ہیں تو کبھی تو کچھ سنت پر عمل کر لیتے ہیں آٹھ والی سنت پر کبھی تو کرتے چودہ سو سال میں ایک دفعہ تو مدینہ میں آٹھ پڑھ کے دکھاتے مسجد اقوبہ میں پڑھ لیتے مسجد اقصہ میں پڑھ لیتے تو یہ چودہ سو سال کا عرصہ خاموش رہے اور اب جا کے ایک دم تمہارے سامنے وہ حدیثیں آئی ہیں کہ جی ایسے ہے سامنے ایک جذباتی دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ غیر مسلمین کیا کہیں گے کیا اعتراض کریں گے اچھا وہ جو چار سو سال تک جو مسلح چلنا تھا تو اس پر آپ کو نہیں خیال ہوا کہ غیر مسلمین کیا کہیں گے چار سال نہیں کئی سو سال تک چار مسلمیں وہاں پر چل لیتے ہیں آپ نے خود کہا کہ وہ غلط ہو رہا تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا تو وہاں پر فکر نہیں ہوئی کہ غیر مسلمین کیا کہیں گے یہ کہنا کہ غیر مسلمین اعتراض کریں گے کس نے اعتراض ہے مجھے تو نہیں لگا کس نے اعتراض کیا یہ تو آپ کا اعتراض ہے آپ تو مسلمان ہیں ما شاء اللہ پتہ نہیں کیوں اعتراض کریں غیر مسلم اعتراض نہیں کاری نہیں رہا آپ خود اعتراض کریں کہتے ہیں کہ غیر مسلم اعتراض کرے گا کیوں اعتراض کرے گا غیر مسلم اگر غیر مسلم کبھی سوال بھی کرے گا وہ تو بہت ساری جگہوں پر اعتراض کرتا بھی وہ تو قرآن پہ بھی اتراز کرتا تو حدیث پہ بھی اتراز کرتا گئے مسلم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہلے بوت رکھے ہوئے تھے وہ تو کہتے ہیں وہ مندر تھا پہلے تو آپ کے ساتھ سے پوچھا بات شروع کرتے ہیں وہاں پہ کیونکہ مسلم اتراز کر رہا ہے اور اگر کوئی سلجا ہوا آدمی کوئی اتراز کرتا ہے کوئی بات پوچھتا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے نا کہ یہ چیز ہماری دلیل نہیں ہے ہماری یہ اصل دلیل کیا ہے قرآن اور حدیث ہے اور ساتھ میں یہ بھی جواب کریں نا کہ یہ دلیل دے کے نہیں مطمئن کر سکتے ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پہ ہزاروں سال سے ایک تعداد پہ عمل نہیں ہوا یہ ہم سمجھائیں گے اس کو ہم کہے کبھی 36 کبھی 40 کبھی 20 اور کبھی 11 یعنی ہر طریقی تعداد پہ یہاں پہ عمل ہوا ہے اب اس میں جو سب سے بیش تعداد ہے سب سے اچھی تعداد ہے اس پہ ہماری جب کسی چیز پہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اختلاف کرنا جو اختلاف کرے گا وہ پھڑوں کا ذمہ دار ہوگا بارہ سو سال تک امت یعنی ایک دفعہ جب جمع ہو گئی حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی یہ فوراں کہتے ہیں صحابہ کے دور میں یا حدرت عمر کے دور میں آٹھ ہو چلو مان لیے حدرت عمر میں اس کے بات کیا ہوا ہے ایک بار اگر امت جمع ہو گئی تو امت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی تو جمع ہو گئی نا پہلے گیارہ رکعت پہ جس اصول کو بیان کر رہے ہیں اسی کو اپلائی کیجئے آپ کہنے کہ ایک بار اگر امت جمع ہو گئی تو اس کے بات میں دوسری کوئی بات نہیں آنے چھے تو امت گیارہ رکعت پہ جمع ہو گئی تو اب دوسری بات نہیں آنے چھے نہیں آپ کی اصول سے ہمیں کہہ بیس رکعت میں کب امت جمع ہو گئی یعنی کون سی صدی میں بیس رکعت پہ جمع ہو گئی امت کوئی ایک ڈیٹ بتائیں کس دور میں امت متفق ہو گئی اور اتفاق کا کیا مطلب اجما کا کیا مطلب ہم مان بھی لیں کہ ہرمین میں اتنی رکعت ہوگی اس کو سب لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں اتنا ہونے چاہی تو اس سے وہ شریعت کا مسئلہ صابیت ہو جائے گا یعنی ہرمین کے باہر باہر علماء نے اپنے گھروں میں کتنا پڑھا ہے یا کتنا فتوہ دیا اس کی کوئی امیت نہیں ہے تو آپ اگر امت جمع ہو گئی مطلب اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے آپ دعویہ کریں اجما کا جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں اس طرح سے کبھی بھی امت نے اتفاق نہیں کیا ہے یہ بیس رکعت میں چاہیے اگر حرم میں اتفاق بھی کر لیا کہ چلو حرم میں اتنا ہونا چاہیے وہ دلیل نہیں ہے حرم میں کئی سو سال تک اتفاق کر لیا لوگوں نے کیا اتفاق کیا کہ چلو یہاں پہ چار مسئلہ ہو رہا چلیں دو وہاں پہ اتفاق ہو رہا لیکن کیا حرم کے باہر اس پہ اس کے خلاف رائے نہیں پہ جاتی تھی پہ جاتی تھی تو ایسے اگر حرم میں اتفاق ہو گیا کہ چلو انتظامی طور پر یعنی وہ جو اتفاق ہے نا وہ انتظامی اتفاق کر سکتے ہیں یعنی استحادی اتفاق نہیں کر سکتے کہ پورے عالم اسلام کا استحاد یہی تھا کہ نہیں یہاں پہ اتنا ہونا چاہیے بھائی جو انتظام سبھالتے ہیں جو جو لوگ اثر و رسوک والے تھے وہ لوگوں نے کہا چلو اتنا ہے ٹھیک ہے لوگوں نے مان لیا لیکن اس سے باہر کہ لوگوں نے کتنا پڑا کیا سب نے بھی سی پڑا اتنا پڑا ہریکس نہیں ایسا یہ کہیں کہ صاحب اگرام کا اتفاق ہو چکا اور حقیقت ہے کہ صاحب اگرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب گیرہ رکعت پڑھا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے آرڈر پر تو اس کے بعد اس سے کسی نے اختلاف کیا ہو یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے میں اپنے الہدیس بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک باہ بتاؤ آپ کہتے ہیں ہم تو صدیوں سے الہدیس چلے آ رہے ہیں جتنے الہدیس برے جب سے فقہ حنفی وجود میں آیا ہے سارا ساری نسل کیا ہوگی ابو حنیفہ تک حنفی ہوگی سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہے اس سے پہلے کیا تھا فقہ وہی تھا نام حنفی پڑا نہیں تھا یہ تو ہوئی بات ہے جو ہندو سان میں ہندو لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کی اوپر جاؤ گے تو آپ ایسا لگے کہ تم کنمٹ ہوئے ہو نہیں تمہارے ابا یا دادا یا پردادا کوئی ہندو رہے ہوں گے تو اس سے تم کنمٹ ہوگی موسیمان اس لئے صحیح دھرم کیا ہندو ہے اسلام صحیح دھرم نہیں ہے کیونکہ تم کنمٹ ہوئے وہی مفتی صاحبی بولنا ہے کہ تم کہیں کنمٹ ہوئے ہو یہ کونسی دلیل ہے یعنی خاندانی نسل یعنی ہمارے خاندان باپ دادا اس چیز کو مان رہے تھے تو وہ صحیح ہے یہ تو کفار مکہ بھی کہتے ہیں تم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے یہ کوئی دلیل ہے اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے مشرقین مکہ نے کیا کہا انہوں نے بھی تو یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہو یہ باپ دادا کا سسلہ یہ دلیل ہے کسی بات کی حقوں نہیں کی یعنی آپ کے باپ دادا غلط کر رہے تھے تو غلط ہی ہونا چاہیے تو بہرحال یہ کوئی دلیل نہیں ہے اصل دلیل یہ ہے کہ حق ہر دور میں تھا کی نہیں حق پہ چلنے والے کون ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا حق تھا کی نہیں اہلِ حدیث جو مسلک اے لیڈیس کے ماننے والے لوگ ہیں یہ ہر دور میں تھے کی نہیں یہ آپ سوال کریں تو یہ معقول سوال ہے کہ ہر دور میں حق تھا کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تزالو تائی فتمین امت کی میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جٹا لے گا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا یہ نہیں کہ یہ خاندان ہمیشہ رہے گا ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی آج حق پر ہو اور کل اسی حق کو کوئی اور لے لے اور پھر وہ فیملی جو ہے گمراہ ہو جائے تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس حق کا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی گی تو حق جو ہے ہر دور میں رہے گا سچ ہر دور میں رہے گا سچا دین صحیح مناج ہر دور میں رہے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک موجود رہے گا اس میں کوئی انقطع نہیں ہوگا لیکن یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ باپ دادا پر دادا یہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ دلیل مانے تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا کوئی کلمہ نہیں پڑ گا ہمارے باپ دادا نہیں تو ہم کیوں آئیں ہم کیوں چھوڑے اس کو تو اصل چیز ہے جو حق ہے اس کو لینا اور یہ یہ پروف کرنا ہے کہ ہر زمانے میں یہ حق موجود تھا تو جیسے جماعت اہلہ دیس کا مسئلہ ہے تو جماعت اہلہ دیس ہر دور میں موجود ہر دور میں کوئی دور جماعت اہلہ دیس کی وجود سے خالی نہیں رہا ہے اور یہ جو آپ بار بار جو ہے بیوکو بناتے لوگوں کو بناتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ سو سال پرانے تو آپ ہیں داراللوم دیوبان جو بنا ہے دارالاب اس سے پہلے کہا تھے آپ لوگ اپنی گندگی دوسروں پر اوچھال لیں تو بہرحال یہ دلیل دینا کہ باپ دادا بھی اسی منحج پہ ہونے چاہی ہے یہ غلط بات ہے اصل بات ہے کہ ہر دور میں وہ منحج ہونا چاہی ہے ہر دور میں وہ جماعت ہونی چاہی ہے اور الحمدللہ جماعت اہلہ دیس ہر دور میں موجود رہی ہے اس لئے اگر کوئی کنورٹڈ بھی اہلہ دیس ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کوئی کنورٹڈ مسلمان ہے تو کوئی بری بات نہیں اس میں لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں یہ غلط ہے جتنے بھی برے صغیر میں اہلہ دیس ہیں اببا یا تو خود کنورٹ ہوا ہوگا اہلہ دیس ہنفی سے یا اببا کنورٹ ہوئے ہوگا یا دادا یا پردادا یا بہت ہی کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو پردادا سے اوپر اس کے بعد آپ کو ماضی میں جتنا جائیں گے نہ یہ سمٹتے نظر آئیں گے حالانکہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو آمد ہوئی اہلہ دیسوں کی آمد ہوئی جب اہلہ دیس یہاں پہ آئے ہیں اس وقت نہ کوئی فقہ ہنفی تھی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام یہاں پہ آ چکے ہیں اور صحابہ تابین یہاں پہ آ چکے ہیں اور تابین کیا تھے اہلہ حدیث تھے تابین بھئی اس زمانے میں تابین تھے وہ اہلہ حدیث تھے حدیث پہ چلنے والے تھے حدیث ان کا مسلک تھا حدیث ان کا مذہب تھا اس ٹائم تو یہ سب ان کا وجود ہی نہیں ہوتا یعنی یہ تقلیدی گروپ کا اور تقلیدی سوچ کا وجود ہی نہیں ہوتا جب یہاں پہ اہلہ حدیث موجود تھے اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سال یعنی لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا جو پردادر تک دکھا سکتا ہے کہ جو ہے اہلہ حدیث تھے حالانکہ ایسے بہت سارے حوالے ہیں آج کل تو الحمدللہ ویڈیو ہے لوگوں نے بہت ساری مساجد کی ویڈیو بنا کے ڈاللک کی ہے کہ کتنی پرانی اہلہ حدیث کی مزیدیس ہندوستان میں موجود ہیں بلکہ ایک حوالہ میں آپ کو دے دوں آپ کی کتاب سے یہ اہلہ حدیث کر سے ہیں یہ جو آپ کی کتاب ہے رد المتار ابن عبدین رحم اللہ کی کتاب ہے اس میں ایک واقعہ نکل ہے جرد دیکھیں آپ کتاب الحدود بعدو تازیر میں ایک واقعہ نکل ہے وہ آپ دیکھیں دیکھیں سکرین پر وہ دیکھ رہا ہے اس میں ایک واقعہ نکل ہے کسی حنفی نے خطبہ الہ رجل من اصحاب الحدیث ابنتہو فی احد ابی بکر الجوزانی یہ ابو بکر الجوزانی کے دور میں ہوا یہ تیسری صدی حجری کے دور تھے یعنی تیسری صدی حجری میں اہل حدیث کا وجود تھا یہ خود آپ کی کتاب کہہ رہی یہ کتاب آپ کی ہے ہماری نہیں یہ یہ آپ کی کتاب میں یہ واقعہ منقل ہے ایک حنفی شخص نے جو ہے ایک اہل حدیث شخص کو جو ہے شادی کے پیغام دیا ان کی بیٹی کے لئے شادی کے پیغام دیا تو فاابا اللہ این یترک مذهبہو فیقرع خلف الامام ویرفع یدیہی اندال انہتات فاجابہو فزوجہو تو آپ دیکھیں کہ حنفی شخص نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث نے کیا کہا اہل حدیث نے کہا کہ تب تک شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم امام کی پیشے سورے فاتحہ پڑھنا نہ شروع کر دو اور رفلے دین نہ شروع کر دو یعنی رکو میں جاتے ہوئی جب رفلے دین نہ کر لو اور اس طرح کے اور مسائل حدیث کا جو شیار ہے اہل حدیث کے جو ایک علامات ہیں جنہوں نے تقنید کو تر کر کے جو حدیثوں جو سابس صدا مسائل ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں تو کہا کہ جب تک تم یہ سب نہیں مانو گے جب تک تمہاری شادی نہیں کر سکتے تو فعجاب ہو مان گیا کنمٹ ہو گیا تیسری صدی ہجری میں ہنفی کنمٹ ہو کے اہل حدیث بننا ہے یہاں تو آپ نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ اہل حدیث مہدیثین کے معنی میں یہ شادی کا پیغام دیا جا رہا ہے اور وہاں سورے فاتحہ کی بات ہو رہی ہے رفلے دین کی بات ہو رہی یہ مہدیث کی بات ہے یا مہدیث کے معنی میں یہ یہ اہل حدیث ایک مذہب کے معنی میں یہاں پہ اصحاب الحدیث مذہب کے معنی میں مسلک کے معنی میں ہے یعنی باقاعدہ ایک آئیڈیالوجی کے معنی میں ہے تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ تیسری صدی ہجری میں بھی اہل حدیث موجود تھے بلکہ ہنفی کنمٹ ہو کے اہل حدیث بنتا تھا اس کے حالے میں ایک اور حوالہ دیکھیں ہندوستان کا بھی حوالہ دیکھ لیں آپ ایک علم ہے جن کی ایک کتاب ہے اس کا صفحہ چار سو ایک کیاسی ہے اس میں یہ ہندوستان کے حالات سندھ کے حالات بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ تذکرہ کرتے ہوئے کہتے کہتے ہیں کہ ان کا جو مسلک ہے ان کا جو مذہب ہے اس میں ان کی اکثریت اہل حدیث کی ہے یعنی اکثریت کیا ہے اہل حدیث ہے تو مذہب ہم یعنی ہندوستانیوں کی اہل سندھ کی اکثریت ان ایک دوں کی بات نہیں کی اکثر ہم اصحاب حدیث ان کی اکثریت اصحاب حدیث کی یہ کب کہیں چوتھی صدی ہجری کی چوتھی ہجری میں اپنی آنکھوں دیکھا حال کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں میں کوئی اور ملے گا جو باپ دادا تک پہنچے گا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر چوتھی صدی ہجری میں کہہ رہے ہیں کہ اکثر اہل حدیث وہاں سے تھے یہ غلط بیانی نہ کریں ایک دو پیڑی کی بات کریں میں نے آپ کو تیسری شدی حجد سے حوالہ دے دیا آپ کی کتاب سے بھی اور ایک دوسری کتاب سے بھی کہ یہ آل الحدیث تھے اور انہوں کیا یہ جو ابھی میں نے حوالہ دیا اس میں ان کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں ان کے الفاظ کیا ہے مذہب اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آل الحدیث مہدیث ان کے معنی میں ہے کیونکہ یہاں مذہب کی بات ہو رہی یہاں ایڈیالوجی کی بات ہو رہی یہاں مسلک کی بات ہو رہی کہ اگر ان کے مظاہب کی بات کریں ان کے مسلک کی بات کریں تو ان کی اکثریت اصحاب الحدیث کی ہے تو مسلک کے طور پر اصحاب الحدیث کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس لئے یہ کہنا کہ سو سال کے اندر یہ آئیں یہ غلط بات ہے